بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں پروفیشنل اسٹالوجن نیم رومان صدیقی وینس اور جوپٹر کی ٹرائن مکمل ہونے جا رہی ہے اس ٹائم سے آپ بینی فر اٹھا سکتے ہیں اگر آپ مال عدولت کے حوالے سے پریشان ہیں یا آپ کا کاروبار نہیں چل پارا یا آپ سفر کے حوالے سے پریشان ہیں یا اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں محبت کے حوالے سے پریشان ہیں رجوع خلقت کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ اس ٹائم سے ہنڈر پرسنٹ بینی فر اٹھا سکتے ہیں وہ لوگ بھی جن کے پدائشی ذائچے میں وینس اور جوپٹر دونوں ہی ناکس ہیں یا ایک ستارہ کوئی ناکس ہے تو اس ٹائم پر لوگ بنا کے یا بنوا کے بھی بینی فر اٹھا سکتے ہیں میں اس ویڈیو کے اندر ایک خیر و برکت کا نقش بتاؤں گا بلکل ہی سمپل سا ہے ہر کوئی خود بھی تیار کر سکتا ہے یا اگر ہم سے تیار کروانا چاہے تو وہ بھی تیار کروا سکتا ہے البتہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے یہ آپ کی سکرین کے سامنے نقش کی چال نظر آ رہی ہے آپ نے اس نقش کو تیار کس طرح کرنا ہے آپ نے ایک سادہ سا کاغس لیں اور ایک نیا کلم لے کے اس میں زافران کا پانی بھر کے جو زافران آپ نے انگ تیار کی ہوگی اس انگ سے آپ نے اس نقش کو بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لے کے ان دونوں عدات کو جمع کر لینا ہے کمری عجب سے دونوں کے عدات مل جائیں گے آپ نے لے کے جمع کر کے پھر اس میں اس میں عاظم ایک سو بارہ عدد وہ جمع کر دینا ہے اس میں عادت کے جو عدد ہیں وہ ایک سو بارہ ہے ان کو آپ نے جمع کر دینا ہے پھر آپ نے تیس عدد کم کر دینا ہے اور پھر چار پر تقسیم کر لینا ہے اس کے بعد اگر نیچے کوئی رقم بچیں مطلب کہ اگر ایک بچے گا تو خانہ تیرہ میں ایک کا اضافہ کیا جائے گا اس لیے کہ نقش بناتے ہوئے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہیں اگر جس وقت آپ تقسیم کریں دو بچے تو خانہ نو میں ایک کا اضافہ کریں گے اور اگر تین بچے گا تو خانہ پانچ کے اندر ایک کا اضافہ کریں گے اگر کوئی رقم نیچے نہیں بچے گی جس فقط آپ نے ایک تقسیم دیں گے پھر اس نقش کو چیک کریں گے کہ یہ نقش صحیح بنا ہے کہ نہیں بنا مطلب کہ آپ یہ کام راف کام پہلے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں آپ نے ہر طرح سے اس کے عدد جمع کرنے مطلب کہ ایک لائن سے اس کے اوپر والے عدد لینے ہیں اگر ایک ہی رقم آئے تو آپ کا نقش صحیح ہے برابر نیچے سے لائن سے گنے ہیں اگر ایک ہی رقم آئے تو ٹھیک ہے مطلب کہ چار خانے آپ نے گن لے لیں اچھا سائٹ سے گن لیں اچھا اوپر سے گن لیں اگر ایک ہی رقم آ رہی ہے تو پھر آپ کا نقش بلکل ہنڈر پرسنڈ درست ہے لکھتے ہوئے پاک صاف ہو کے ایک علیدہ کمرے میں بیٹھ کے ہی اس نقش کو تیار کریں گے رجالالغیب کا خاص شعار رکھیں گے اور نقش لکھنے سے پہلے آپ نے اود کا بخور یا خشبو بھی لگا سکتے ہیں اور لکھنے کے بعد آپ نے میٹھی چیز بچوں میں بانڈ جنی ہے گولیاں اور ٹوفیاں بھی پانڈ سکتے ہیں ایک چیز اور یاد رکھئے گا جس وقت یہ نقش لکھ لیں اس کے بعد ون ایٹی فور مرتبہ یا باسیتوں کا آپ اسم پڑھیں گے اور فوق مار کے شوپر میں لپیٹ کے اس نقش کو پاس رکھ لیں گے آپ اس ٹائم کے اندر ایک سے زیادہ بھی نقش بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنا اور اپنی والدہ کے نام کے عداد کے مطابق نقشیوں بنانا ہوگا وہ ایک سے دو بنائیں گے اگر کسی اور کا تیار کرنا ہوگا نقش تو اس کے لئے پھر اس ٹائم میں نیا کلم استعمال کریں گے اپنا استعمال ہوا کلم دوبارہ استعمال نہیں کریں گے یہ چیز یاد رکھئے گا ٹائم نوٹ کر لیں اور ڈیٹ نوٹ کر لیں ڈیٹ پندرہ ستمبر دو ہزار چوبیس کی ڈیٹ ہے ٹائم رات کو دو بجے کا یہ ٹائم ہوگا لیکن اس وقت ای ایم کا ٹائم ہوگا جس وقت یہ ٹائم شروع ہوگا اور یہ ٹائم گیارہ بجے پندرہ ستمبر کی ہی ڈیٹ ہوگی یہ رات کا وقت ہوگا پی ایم کا وقت ہوگا جس وقت یہ ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن وینس اور جوپٹر کی جو ایکزیکٹ نکتے کے پر ٹائم مکمل ہو رہی ہے وہ دس بچ کے چونتیس من یہ ای ایم کا وقت ہے پندرہ ستمبر دو ہزار چوبیس کی یہ ڈیٹ ہے لیکن لکھتے ہوئے آپ نے ساتھ کا خاص کیا لکھنا ہے وینس کی ساتھ کے اندر کام کریں گے تو ہنڈر پرسن ریزلڈ ملے گا اگر کسی کو کوئی رہنمائی چاہیے تو وہ رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو اسکرائب کرنا بولیے گا